اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اکثر اردو زبان میں ایسی جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی میرے پاس وقت کی کمی ہے میرے پاس پیسوں کی کمی ہے اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے تو ایسی جملے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کمی ہے کا ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کون سا سٹرکچر استعمال ہوتا ہے آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں کمی ہے یا کمی ہونا کہنے کے لیے شوٹ آف کا استعمال کرتے ہیں شوٹ آف کا استعمال کس چیز کے لیے کریں گے کسی بھی چیز کے کمی ہونے کو جیسے کی اس کا فارملہ بنے گا دیکھیں سبجک کے بعد اس امار پھر شوٹ آف پھر ادر ورڈ مطلب کوئی اوبجیکٹ یا کچھ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ باقی جو ہیلپنگ ورڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوگا اگر پاس کھا ہو گیا تو واز ورڈ بھی یہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اب مختلف ایگزیمپل سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں جیسے کی میرے پاس وقت کی کمی ہے میرے پاس وقت کی کمی ہے تو یہ کہنے کے لیے ہم کیا کہیں گے آئی ایم شوٹ آف ٹائم آئی ایم شوٹ آف ٹائم اس کو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم رننگ شوٹ آف ٹائم آئی ایم رننگ شوٹ آف ٹائم شوٹ آف ٹائم اور رننگ شوٹ آف ٹائم دونوں کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں کمی ہے کہنے کے لیے میرے پاس پیسوں کی کمی ہے میرے پاس پیسوں کی کمی ہے آئی ایم شوٹ آف مانی آئی ایم شوٹ آف مانی اس کو ہم اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں آئی ایم رننگ شوٹ آف مانی آئی ایم رننگ شوٹ آف مانی اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہے کمی ہے یہاں پہ شورٹ آف بھی استعمال کر سکتے ہو یا رنگ شورٹ آف استعمال کر سکتے ہو میرے پاس کتابیں کم ہیں میرے پاس کتابیں کم ہیں I am short of books I am short of books اس کو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں I am running short of books I am running short of books آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے You are short of words You are short of words یا اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں You are running short of words You are running short of words تو یہ ہم کب استعمال کریں گے جب ہم اسی جملے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کی آپ کے پاس عقل کی کمی ہے یا آپ کے پاس وقت کی کمی ہے پیسوں کی کمی ہے تو کمی ہے کے لیے ہم اس سٹرکچر کو استعمال کرتے ہیں امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا Thank you very much